بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دانیال وارس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نکتہ نظر ناظرین آسمان پر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھنا ایک نہائیت خوشکن نظارہ ہوتا ہے رنگ برنگے پرندے اور ان کی چچاہت ہماری فضاء کا ایک حصہ ہیں اور ان کے بغیر ہمارا آسمان بہت ویران ہو جاتا ہے لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی پرندہ موجود ہے جو زمین پر اترے بغیر مسلسل دس ماہ تک اڑ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدا رب العزت نے جن پرندوں کو ہاتھیوں پر مسلط کیا تھا وہ پرندہ ابابیل کن خصوصیات کا مالک ہے اور مسلسل دس ماہ تک اڑنے کے دوران یہ سوتے کس طرح ہیں اور اپنے کھانے پینے کی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل لکتہ نظر پر نہیں ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین حبشاہ کا بادشاہ جس نے پانچ سو پچیس میں یمن فتح کیا مسیحیت کا پرجوش حامی تھا اس نے پانچ سو ستر میں مکہ پر حملہ کیا جس کا مقصد خانہ کعبہ کی جگہ گرجے کو مرکزی عبادتگاہ کا درجہ دینا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا تو خدا نے مکہ والوں کی مدد کیلئے عبابیلے بھیجیں جن کے پنجوں میں کنکریہ موجود تھیں یہ کنکری جس شخص کو لگ جاتی اس کا بدن پھٹ جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا ناظرین وہ عبابیل دنیا کا واحد پرندہ ہے جس کی ایک نسل سال میں دس ماہ تک مسلسل دن رات مہوے پرواز رہتی ہے فضاء میں اتنا لمبا عرصہ پرواز کے دوران عبابیل مکھیوں اور مچھروں کو کھا کر اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اس فرندے کی فطرت یہ ہے کہ موسموں کے اعتبار سے یہ اپنا وطن بدل لیتا ہے عبابیل مختلف آوازیں نکال کر خوشی خطرے اور دیگر احساسات کا اظہار کرتا ہے محققین کے مطابق عبابیل کی ایک ایسی بھی قسم موجود ہے جو دس ماہ تک تسلسل کے ساتھ اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ اپنی خوراک دوران پرواز ہی حاصل کر لیتا ہے عبابیل دس سے پندرہ سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے جو اپنی اڑان ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں بھرتے ہیں گزرے وقتوں میں عبابیل کے گھونسلے پرانے گھروں کی چھتوں اور کونوں میں ہوا کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھونسلے ناپید ہوتے گئے اب ان کی بڑی تعداز افضائش نسل کے لیے نہر کے پلوں کے نیچے مٹی کے گھروں میں بسیرہ کرتے ہیں یہ کالونی کی شکل میں درجنوں گھر تعمیر کرتے ہیں گھروں کی تعمیر کے لیے نہر کے نارے اپنی چونچ میں گھیلی مٹی اٹھا کر بڑی مہارت سے گھر بناتے ہیں سویڈن کی ایک یونیورسٹی نے ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان پرندوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جب یہ پرندہ اپنی نسل نہیں بڑھاتا تو اس دوران دس ماہ کے عرصے میں نونانوے فیصد وقت میں پرواز ہی کرتا رہتا ہے ایکولوجی کے پروفیسر انڈریس کے مطابق یہ پرندے اگست میں اپنا گھر چھوڑ کر وست افریقہ کی جنگلات کی جانے پرواز کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایک رات کچھ کئی دن اور کچھ مہینوں تک زمین کو نہیں چھوٹے کرننٹ بیالوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق رات کو ابابیل کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور اس سے اپنی توانائی بچاتے ہیں اسی طرح دن میں بھی گرم ہواوں پر تیرتے ہیں اور اس طرح دن میں بھی وہ اپنی قوت کو جمع رکھتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ پرندے سوتے بھی ہیں یا نہیں ناظرین دلچسپ امر یہ ہے کہ ابابیل پرندوں کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے اور ایک پرندہ اوستن بیس سال تک زندہ رہتا ہے ناظرین ان کے مسلسل سفر کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ابابیل پرندے اپنی بیس سالہ زندگی میں اتنے فاصلے تک پرواز کر لیتے ہیں جو چاند تک آنے اور جانے کے ساتھ چکروں جتنا طویل ہوتا ہے اس کے علاوہ نر اور مادہ پرندے پرواز کے دوران ہی ملاب کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ پرندے فضاء کے اندر خاص گوشوں میں پر ہلانے کے بجائے مشکت چھوڑ دیتے ہیں اور ہوا میں گلائیڈ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور ہوا کے یہ گوشیں تھرمل کے لاتے ہیں ناظرین اس تحقیق کو سیزر لینڈ کی ایک یونیورسٹی نے آگے بڑھا ہیا ہے جس میں ابابیل کی انیس اقسام کو ٹریک کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ابابیلیں دس ماہ کی پرواز میں نو فیصد وقت ہوا میں گزارتی ہیں لیکن سیزر لینڈ کی اس یونیورسٹی کے محققین کا خیال ہے کہ اس دوران وہ نسل خیزی نہیں کرتی ہیں ناظرین اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیو چینل نکتہ نظر کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو